امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس سرے را ڈراما سرے را مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے را ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سرے را ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیریسمنٹ کا شکار ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خواجہ سرا انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں رانیاں ایک چھوٹے سے طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا نمبر نو میرے بن جاؤ ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل میرے بن جاؤ محبت بھروسے فریب اور نتائج کی کہانی ہے ورسی ٹائل زاہد احمد کنزہ حاشمی اور عزفر رحمان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں سیریل سوشل میڈیا کے استعمال اندے اعتماد کے اثرات اور ذاتی اور مباشرت کے لمحات کو آن لائن شیئر کرنے سے متعلق ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے اور اس سے ہونے والی تباہی کو سمجھے بغیر اس کا کسی کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے میرے بن جاؤ کو مومل انٹرٹینمنٹ اور امڈی پرڈکشنز نے مشترکہ طور پر پرڈیوز کیا ہے سمیرہ فضل نے اسے لکھا ہے اور احمد کامران نے اس ٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے نمبر آٹھ پیاری مونا پیاری مونا کی کہانی مین لیڈ مونا کے گرد گھومتی ہے جو ایک اوور اچیور مضبوط اور باہمت لڑکی ہے جو اپنے ہر کام میں سبقت لے جاتی ہے لیکن ایک پلاس سائز انسان ہونے کے ناتے مونا کو صرف اس لیے چیلنجز مسائل اشتیال انگیزیوں اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ روایتی میارات پر پورا نہیں اترتی ہمارے معاشرے کی طرف سے مقرر کردہ خوبصورتی اس سیریل میں خواتین سے غیر حقیقی توقعات اور خوبصورتی کے سخت میارات والے معاشرے میں جسم پر بدماشی گنڈا گردی ایزار سادنی اور متاثرہ پر اس کے سماجی اور ذہنی اثرات کو نمائع کیا گیا ہے پیاری مونا مونا کی ایک غیر روایتی اور دلچسپ کہانی ہے جب وہ اپنی زندگی میں گھومتی ہے حسیم احمد نے اسے لکھا ہے علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسے پرڈیوز کیا ہے نمبر ساتھ میری شہزادی دانیا کی کہانی جس کی پروش اس کے دادا نے کی تھی شہزادی دیانہ کے ایک سرشار پیروکار اور مددہ اس حد تک کہ وہ اپنی پوتی کو اسی نام سے پکارتے ہیں کیا شہزادی کے ماننے والے کو بھی ان جیسی آزمائشوں مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اسے زنجبیل آسم شاہ نے لکھا ہے قاسم علی مرید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اسے پرڈیوز کیا ہے اروہ حسین علی رحمان خان محمد قوی خان فریدہ شبیر نجیبہ فیس اور فرہان سعید اس رامے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں نمبر چھے جرم جرم ایک سنجنی خیز ڈراما سیریز ہے جو آئیلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے ایک نو بیاحتہ جوڑا جن کی زندگی اگواہ کے ایک تکلیف دے واقعے سے بدل جاتی ہے یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے ہر اپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے ان کے راز جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پہ چیدہ ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے تناؤں بڑھتا ہے رشتے آزمائے جاتی ہیں اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے ہر گزرتے واقعے کے ساتھ دعو پر لگ جاتا ہے اور سچائی کو بے نکاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا نمبر پانچ بندش دو کالا جادو ہمارے معاشرے کی ایک تلق حقیقت ہے ماکوف الفطرت ہورر ڈراما سیریز ایک نئی کاسٹ کے ساتھ واپس آ گیا ہے جسے بلکل نئے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا سانیا سعید باہیسیت ہمیرہ ایک فکر مند گھر میں رہنے والی بیوہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں سمیر اور مناہل کو اپنی ترجیح کے طور پر رکھا ہے جب آپ ماکوف الفطرت قوتوں کے قبضے میں ہوتے ہیں آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں نمبر چار کچھ ان کہی ہائیلی انٹیسپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھل کے مزاج کا ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے اس رامے میں خواتین کے جائدات کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر ہراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤں ڈالنے بوڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائدات بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوے کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز مور بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نو جوان ریال سٹیٹ ایجنٹ قرائدار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے نمبر تین جھوم جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرا تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نو جوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تہم آریان کی زندگی میں ایک ایر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا ان کے درمیان عمر کے نمائن فرق کے باوجود آریان اور مریم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ ایک ساتھ ایک غیر روایتی سفر کا آغاز کرتے ہیں نمبر دو یوں ہی یوں ہی ایک رومنٹک ڈراما سیریز ہے جسے محمد اعتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ورسی ٹائل مایہ علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اس سیریل میں دعود ایک سادہ آدمی اور تنیس فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پسے منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں ڈراما ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوں اور تیزی سے بدلتی ہی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے نمبر ایک بختاور بختاور سے بختو تک ایک نوجوان لڑکی کا سفر جو اپنے پریشان حل گھر مشکلات اور درد سے بچنے اور اپنے لیے ایک بہتر کل بنانے کی کوشش کر رہی ہے تبدیلی کی کوشش کے ساتھ قربانیوں کا ایک سلسلہ آتا ہے شاید اس کی شناکت بھی بدل جائے کیا بختاور ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں زاویار نمان اجاز یمنا زیدی ساکب سمیر شنیل شنکر ہما نواب اور ادنان شاہ ٹیپو شامل ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ